آج بلکل ورلڈ کپ دوہدار انیس کا فائنل کا دن آن پہنچا ہے لیکن بری خبر یہاں لارڈ سے یہ ہے کہ اس وقت اچھی خاصی بارش شروع ہو گیا اور انگلینڈ اور نیوزلینڈ کو ایک دوسرے کا حریف تو ہیں لیکن اس سے پہلے انہیں اب موسم نے جہوان لیا ہے اور موسم نے کافی رنگ میں بنگ ڈال دیا ہے بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے اور محکم موسمیات کے مطابق یہ بارش کا سلسلہ شاید دس بجے تک جاری رہے کیونکہ دس بجے ٹاس ہونا ہے اگر یہ بارش اس طرح رہی تو ٹاس ڈیلے ہوگا اس سے میچ بھی ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن جو محکم موسمیات کی پیشنگوئی ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ بارش سارا دن نہیں ہوگی میچ ہوگا لیکن میچ کو یہ ڈسٹرپ کرے گی لارڈز میں انتظامات مکمل ہیں اس پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ یوکے کے جتنے بھی میچز میں ان میں روڈز کو بند کیا گیا ہے دور سے اور لارڈز کی چاروں طرف آنے والے راستوں کو جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے کسی قسم کی ٹرافک کو جو ہے وہ وہاں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو شائقین ہیں ان کی بھی تعداد کچھ زیادہ تو نہیں ہے لیکن پہنچنا شروع ہو گئی ہے ابھی لیکن یقیناً بارش کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہوں گے اور بارش کے بعد بڑی تعداد میں شائقین یہاں پہنچیں گے لارڈز کا تاریخی گراؤنڈ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ اسے کرکٹ کا گھر کھا جاتا ہے اور تقریباً جو ہے وہ بیس سال بعد انگلینڈ میں دوبارہ ورلڈ کپ ہوا ہے تو یہ ورلڈ کپ کے فائنل کی میزبانی کرنے جا رہا ہے موسم کی اطلاعات آپ تک پہنچانی تھی اس وقت کیونکہ موسم کی سب پہ نظر سب کی نظر تھی موسم پہ کہ آیا موسم کیونکہ اس موسم نے اس بارش نے اس ورلڈ کپ کے کافی میچز کو جو ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹرپ کیا ہے تو آج وہ موسم آج پھر فائنل کو بھی ڈسٹرپ کرنے کے لیے آ چکا ہے اور لندن میں اس وقت لارڈز اور اس کی گردنوا میں بونہ باندی کے بعد اب قائدہ موسٹادار بارش شروع ہو چ موسٹادار بارش شروع ہے موسٹادار بارش شروع ہے